موسیقی برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی علو کافی تھا ہر شاہ پہ علو بیٹھا ہے انجامِ گلستہ کیا ہوگا اپنے وطن کی ہستہ حالی بیان کرنے کے لئے اور ایک شعور کو بیدار کرنے کے لئے میں دافتیں سوہن دوں گی جماعت دہم سے عائشہ شہزادی کو کہ وہ آئیں اور اپنے حیالات کے اظہار کریں نحمدو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیس سامین میرے اُساز اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو اسلام علیکم میری تقریر کا موضوع ہم نے تقریب سے خود اپنے نشیمن بھونکے صدیلی وقار میں سوچتے ہوں پر اندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے دیکھتی ہوں بندوق اُرتی ہے گولی چلتی ہے چلانے والے کے مو سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ گولی جسم کے آر پار ہو جاتی ہے تو مرنے والے کے مو سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ پر اندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے صدیلی وقار جب قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب قاتل کہلائے قاضی اور مقتول شہید تو پر اندے کس کی ملک کوئے قاتل کی یا مقتول کی کنکر کس پہ گرائے قاتل پہ یا مقتول پہ صدری علی وقار اسی لیے پڑندے نہیں آتے تنکر نہیں گراتے اور مفلی سے شہر کو دنبان سے ڈر لگتا ہے پر نہ دنبان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے اب کہاں وہ سارے اکھوت مدینے جیسی اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے صدری علی وقار جی تو جاتا تھا کشمیر، فلسطین، برما، افغانستان لہو لاشے، کٹے پھٹے انسان اور کھون میں رگی کول تاروں کی ان سڑکوں کی بات کرتے مگر آج کے مباحثے کی قواعد و ضوابط کے مطابق میرے پاس بولنے کے لیے پان سے چھ منٹ ہیں اتنی دیر میں تو اپنوں کے لگائے زخم دکھانا نہ ممکن ہے تو اوروں کے کس سے کیا چھیروں صدری علی وقار میری تقریر کا موضوع ہم نے تقریب سے خود اپنے نشیمنت پھونکے اس انوان میں ہم سے مراد میں آپ اس ایوان میں بیٹھا ہر شخص ہے اور نشیمنت سے مراد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس نشیمنت کو اس عرض پاک کو دنیا کے نقشے پہ لانے والا قرد اپنی زندگی کی آخری سانسے گن رہا تھا گاری دیر سے پنچانے والے کون گریبان میں جان کے تحریبکار ہم خود ہیں سکوتے ڈہا کا وطن دولت ایک اشیانہ دو حصوں میں باتنے والے کون گریبان میں جان کے تحریبکار ہم خود ہیں وطن کو ٹکرے ٹکرے کرنے والے سندو دیش بکتونستان جاگ پنجابی جاگ اور بلوچستان کا عظیم نرہ لگانے والے کون گریبان میں جان کے تحریبکار ہم خود ہیں صدرلی وقار اپنا نشیمن ایک طرف خدا کے گھر لال مسجد کے درو دیوار کو مسلمانوں کے خون سے نہلانے والے کون گریبان میں جان کے تحریبکار ہم خود ہیں قوم کے سپوت قوم کا سرمایہ مرہوم ڈاکٹر عبدالقدیم کو پسے زندان میں ڈالنے والے کون گریبان میں جان کے تحریبکار ہم خود ہیں حاضرین محفیل ہمیں ایک خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی ہمیں ایک خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی شڑی کے جن نہ ہوتے تو مقبری کرتے سامین محفیل قاتل کوئی اور نہیں قصور بار کوئی اور نہیں تحریبکار کوئی اور نہیں چلیے ذرا دیر کو تصور کریں قاتل کوئی اور ہے تحریبکار کوئی اور ہے قصور بار کوئی اور ہے تو پھر میرا جلدہ نشیمن مجھ سے سوال کرتا ہے خزانے کھانی کون کر گیا املاک کس نے انعلام کیے عوضے کس نے بیچے درامداتوں برامدات کی آر میں ملک کون لڑتا رہا کراچی کے فٹ پاتوں پر حکیم سعید شہید اور مفتی علامہ حسن ترابی کا خون کس نے بھایا آئین کی دجیاں ارانے والے کون صدرلی وقار میں جلدہ نشیمن سوال کرتا ہے تحریبکار میں بھی نہیں تحریبکار آپ بھی نہیں قصور بار میں بھی نہیں قصور بار آپ بھی نہیں تو میں جلدہ نشیمن سوال کرتا ہے میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے صدرلی وقار قاتل کوئی اور نہیں تحریبکار کوئی اور نہیں اپنے ہی تحریبکاریوں سے اپنے ہی نشیمن کو جلانے کی یہ دستانے میں کیا رکم کروں گی اگر اس موضوع پر بات کرنی تھی تو کاش ایک دعوت نامہ ان کے عزیزوں کو بیجا ہوتا جنہوں نے مارڈل ٹاؤن میں اپنے عزیزوں کا مرتے دیکھا اے کاش ایک دعوت نامہ ان ماں کو بیجا ہوتا جنہوں نے پشاور سانیہ ایپی ایس میں اپنے پھولوں کی خون سے لکپد لشے اٹھائیں اے کاش ایک دعوت نامہ ایف ایے کہ بیلڈنگ میں احلاق ہونے والے رفیق کان کی اس بیٹی کو بیجا ہوتا جو آج بھی منتظر ہے بابا چونیا کب لائیں گے بابا چونیا کب لائیں گے وہ یہاں آتے اور نالو شیمن بلند کرتے اور بتاتے تحریبکار کوئی اور نہیں وہ آتے اور احبکہ کرتے اور بتاتے تحریبکار کوئی اور نہیں بلکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے آتے اور رو را کے کہتے کہاں ہے وہ عرض و سما کا مالک کے چاہتوں کی رگے کردے حوص کی سڑھی روے بشر کا حسی گازہ بنی ہوئی ہے ارے کوئی مسیحہ ادھر بھی تو دیکھے کوئی تو جہرہ گری کو اترے اوہ کا جہرہ لہو سے ترہے زمی جنازہ بنی ہوئی ہے سامین محفیل اگر ابھی ابھی سیوان میں بیٹھا کوئی شخص یہ کہتا ہے تحریبکار کوئی اور ہے تو پھر میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں کوئی اور تو نہیں پسے کھنجہ ازمائی ہمیں قتل ہو رہے ہیں ہمیں قتل کر رہے ہیں آپ کے سماعتوں کا شکریہ واسلام